انہوں نے اتنا بڑا عقیدہ بنا کر رکھا ہے اور اس کے پیچھے کوئی مضبوط بنیادی نہیں ہے شیخ شابان حافظ اللہ نے ابھی شروع میں کہا بہت اچھی بات کہ ہے کہ عقائد کے باب میں ان روایتیں قبول کرنے کی جو شرط ہیں ان کی بہت کڑی شرط ہے بہت بڑا میار ہے لیکن اس طرح کی بات آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو وہ کسی کسی جو ہے باتیں جس کو اتنا بڑا مسئلہ انہوں نے بنا کر رکھا اور اس کے لئے کیسی بیکار کی باتوں پر انہوں نے بیکار کی روایتوں پر انہوں نے اپنی جو ہے عقیدے کی بنیاد رکھی ہے اور نہ صرف یہ کی بنیاد رکھی بلکہ دوسرے دوسروں کو اس بنیاد پر گستاخر رسول تک کہہ جاتے ہیں جس کا کوئی سبوت صحیح نہیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے یہ لوگ پیش کرتے ہیں تو سب سے بڑا حوالہ اگر کہہ لیجئے یعنی حالکہ نہ خطب ستہ میں ہے نہ حدیث کے مشہور کتابوں میں ہے لیکن جہاں بھی ہے ان میں بھی اگر سب سے مشہور اگر کوئی روایت آپ دیکھیں جس کی سند بھی ملتی ہے اور پوری سند تو نہیں ملتی لیکن اچھا ایک بات اور رکھ آپ کو بتاؤں بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جتنی بھی روایت پیش کرتے ہیں نہ ان میں سے کسی ایک روایت کی بھی مکمل سند کی موجود ہی نہیں ہے کہیں مکمل سند کوئی موجود ہی نہیں ہے میں سب سے پہلے ان کی وہ روایت بتاتا ہوں جس کی چھوٹی سند ہے پوری سند بھی موجود نہیں ہے وہ ہے روایت کیا ہے کہ امام سویتی رحم اللہ نے ذکر کیا ہے کہتے ہیں کہ حکیم ترمیزی نے زکوان کے طریق سے یہ روایت نکل کی ہے کیا روایت نکل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَكُنْ يُرَعَلَهُ ذِلٌّ فِي شَمْسِ مَلَقَ مِلْ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دکھائی نہیں دیتا تھا نہ تو سورج کی روشنی میں اور نہ ہی چاند کی روشنی میں یعنی جب سورج نکلتا تھا یعنی دن ہوتا تھا تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا اور جب رات ہوتی تھی تو بھی اللہ کی نبی یعنی رات ہوتی تھی اور چاند کی جو روشنی ہوتی تھی اس میں بھی اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم کا سایا نہیں ہوتا تھا یہ سب سے معروف روایت ان کی ہے امام سوئیتی رحمہ اللہ نے دوسری کتاب میں اس کا یہ امام سوئیتی رحمہ اللہ نے اس کی سند بھی اپنی دوسری کتاب میں ذکر کر دی ہے جل نمبر ایک سفہ نمبر ایک سو ایک کیس ہے پوری سند تو نہیں ہے لیکن دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ اب کہہ رہے ہیں کہ امام امام سوئیتی رحمہ اللہ اس کی سند بھی باقید ذکر کرنے ہیں اپنی دوسری کتاب میں سند ذکر کر دی ہے اس سے ہم کو پتا چلا ہے کہ اس روایت کی کنڈیشن کیا ہے یہی ایک واحد روایت ہے جس کی سند ملتی ہے اور بھی مکمل دور سے نہیں ملتی ہے یہی ایک واحد روایت ہے اس کی سند ملتی ہے اور آپ حیران جائیں گے اس کی سند میں ایک کذاب راوی جھوٹا راوی ہے اور اس میں صرف یہ نہیں کہ سایہ نہیں ہوتا تھا بلکہ آگے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاضر کرتے تھے تو اس کا بھی کوئی نامو نشان نہیں ہوتا تھا یہ بھی اس روایت میں پہ تو برحال اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن قیس تو یہ عبد الرحمن بن قیس کون ہے کوئی اور نہیں مطلب اور محدثین نے اس کو جھوٹا کذاب کہا ہی ہے خود یہ روایت جنہوں نے نقل کی ہے امام سویتی رحم اللہ ان کی نقل پر ہمارے بھائیوں کو بہت بہت زیادہ اعتماد ہے کہ انہوں نے چونکہ نقل کر دیا اسی لیے صحیح ہوگی نقل کر دیا اسی وجہ سے کہتے ہیں بس صحیح ہے خود امام سویتی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں امام سویتی رحم اللہ کہتے ہیں کہ وآخرج الحکیم الترمیزی فی نوادر الاصول من طریق عبد الرحمان بن قیس وَهُوَ وَزَّاعُنْ كَزَّاب یہ مناحل صفحہ جو فی تخریج حادث شفا یہ امام سویتی کی کتاب اس میں کہہ رہے ہیں کہ امام کی حکیم ترمیزی نے نوادر الاصول میں یہ روایت نکل کی ہے کس کے طریق سے عبد الرحمان بن قیس کے طریق سے وَهُوَ وَزَّاعُنْ كَزَّابُنْ یہ امام سویتی لکھ رہے ہیں وَهُوَ وَزَّاعُنْ كَزَّابُنْ یہ مناحل صفحہ صفحہ نمبر ویالیس پہ امام سویتی لکھ رہے ہیں کہ یہ جو سند میں ایک راوی ہے جس کے طریق سے جس کے سند سے یہ روایت آئی ہے عبد الرحمان بن قیس وَوَزَّاعِ جھوٹا ہے اور کَزَّاب وہ حدیث گرنے والا ہے اور اسی طرح سے حدیث کے بہت بڑے امام امام ابو ذراع راضی رحمہ اللہ جن کی کتاب ہے الزعفہ جلدو صفحہ نمبر پانسو اس میں کہتے ہیں عبد الرحمان بن قیس کَزَّابُنْ عبد الرحمان بن قیس کون ہے کَزَّاب راوی ہے اور اسی طرح سے امام حاکم رحمہ اللہ نے مدخل صفحہ 156 پر کہا ہے اس کی ایک روایت نکل کرتے ہیں کہ وَحَادَا اِن دی مَوْزُونْ یہ روایت میرے نظر میں منگھڑت ہے اور کہا کہ اس کا جو ذمہ دار ہو عبد الرحمان بن قیس ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے محادثین نے اس پر جرے کر رکھ گئے اس کے علاوہ اس کا جو استاد ہے عبد الملک بن عبداللہ اس کا بھی کچھ اتا پتا نہیں ہے یہ کون ہے اس کے علاوہ خود اس روایت کو جس نے بیان کیا ہے زکوان جو نام ہے یہ زکوان کوئی صحابی نہیں یہ زکوان کوئی صحابی نہیں ہے جس نے اس کو بیان کیا ہے یہ پتہ نہیں کون ہے یہ صحابی نہیں ہے اس لئے مسلم بھی ہے تو بتائیے یہ سب سے مطلب ان کے بعد جو بھی دلائل ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر اگر رکھ سکتے ہیں جس کی تھوڑی بہت سند ملتی ہے وہ ہے یہ روایت ہے جس کی سند ملتی ہے اور سند بھی ادھوری ملتی ہے اس ادھوری سند میں بھی کذب را بھی ہے کذب کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا وہی اس کو کذب کرے اور مہدیسین تو کہہ رہے ہیں تو یہ سب سے ان کی مضبوط دلیل ہے اس کا یہ حال ہے یہ کنڈیشن ہے اس کی اب آگے بڑھتے ہیں ان کی جو اور روایات ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھئے ایک اور روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اچھا یہ کہاں یہ روایت ہے یہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کے حوالے سے امام ذرکانی نکل کیا ہے یہ جلد پانس صفحہ نمبر پانسو پچیس اور اس روایت کو امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اللہ فاہ میں صفحہ نمبر دو سو پنچانو ہے اس میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے امام ذرکانی کے رواہ ابن المبارک ابن المبارک نے روایت کیا اور ابن الجوزی اور ابن الجوزی نے روایت کیا تو ابن المبارک نے کہا روایت کیا اس کا پچھتا پتہ نہیں ہے ابن الجوزی نے کہا روایت کیا وہ بھی نہیں ملتا البتہ ابن الجوزی کی کتاب میں ملتا ہے کہ انہوں نے اس کو نکل کیا لیکن وہاں بھی اس کی کوئی سند نہیں ہے اس میں کیا اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کی روشنی سورج کی روشنی پہ غالب آ جاتی تھی یہ انہوں نے فرمایا یہ روایت میں ہے لیکن اس روایت کی کوئی سرن نہیں ہے نہ ابن مبارک کی کوئی سند ہے نہ ابن الجوزی رحم اللہ کی سند سے یہ روایت آئی ہے بلکہ ابن الجوزی رحم اللہ نے صرف نقل کیا ہے اور وہاں پر بھی اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے بلکل بے سند روایت ہے آپ دیکھیں پہلی روایت کی سند تو تھی لیکن وہ سند جھوٹی ہے کذب راوی ہے لیکن یہ جو دوسری روایت ہے اس کی سند کا کچھ عطا پتا نہیں ہے اور اس کو ہمارے بھائی بڑے ہی شان سے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ثبوت مل گیا آگے بڑھتے ہیں تیسری روایت جو لوگ پیش کرتے ہیں وہ عثمان کے نام سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے یہ پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بنایا ہی نہیں زمین پر اللہ کے نبی کا سایہ اللہ کے فضل سے نہیں پڑتا تھا کیوں لِاللہ يَزَائِ انسانٌ قَدَمَهُ عَلَىٰ دَلِكَ تاکہ اس سائے پر یعنی نبی کے سائے پر کوئی انسان قدم نہ رکھنے پائے تو بھئی یہ کہاں یہ مدارک تنزیل ایک کتاب ہے جلدو صفحہ نمبر 492 صفحہ نمبر 492 تو وہاں پہ یہ روایت نکل کی گئی ہے لیکن اس کی کوئی سند نہیں بے سند ہے بے سند ہے اس کی کہیں پر کوئی سند نہیں اس کی سند کا کوئی نام و نشان نہیں اب اس میں کیا کہا گیا وہ بھی دیکھیں اس کا مطنع آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کا سایہ نہیں رکھا صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ کوئی انسان نبی کے سائے کو کچل نہ سکے تو بھئی یہ بات بھی خلاف حقیقت ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو کچلنا یہ ممکن ہی نہیں ہے اگر سائے پر کوئی قدم رکھنا چاہے گا تو سائے اس کے قدم پہ آ جائے گا تو یہ ممکن ہی نہیں کہ سائے کو کچل سکتے اس لئے جو یہ کسی روایت جس نے گڑی ہے نا بے خوف آدمی تھا احمق آدمی تھا جس نے یہ روایت گڑی ہے اور بلا وجہ یہ روایت بنا دی ہے اپنے دماغ سے اپنے سوچ سے جبکہ اس کی سوچ بھی درست نہیں ہے تو اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ سائے کو کچلا جا سکتے اس نے یہ روایت بنا دی تو یہ روایت بھی بے سر پہر کی ہے کوئی سرد نہیں ہے اس کے علاوہ آگے آپ دیکھیں اور شیخ شابان حافظ اللہ نے اس سے حوالے سے کافی تفصیل لکھی آپ کے سامنے کہ بھئی سائے تو جانے دیجئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پر لوگوں نے اوجھری ڈال دی گندگی ڈال دی اچھا ایک وہ واقعہ تو صحیح کہ گندگی ڈال دی وہ ایک دفعہ کا واقعہ تھا پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک واقعہ ملتا ہے لیکن آپ کو حیرت ہوگی تاجب ہوگا کہ یہ لوگ ایک جھوٹی روایت بہت بڑی شان سے بیان کرتے ہیں بڑی شان جس کا کوئی سر پہر نہیں ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدینہ کے راستے سے جاتے تھے تو ایک بڑھیا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کورا کرکٹ پھیکتی تو وہ روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتی تھے اور وہ جمع کرکے رکھتی تھی جیسے دیکھتی کہ اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں وہ بڑھیا پورا کورا کرکٹ جو جمع کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھیک دیتی تھی ایک دن کورا کرکٹ بڑھیا نے نہیں پھیکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں پہنچ گئے تو پتا چلا وہ بیمار ہے تکلیف میں ہے پھر اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کی یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں میرے بھائی یہ جھوٹی روایت تھے یہ بنی بنی روایت تھے یہ لوگ سائے کے بارے میں کیا کہتے ہیں سائے نہیں تھا تاکہ کوئی کچل نہ سکے اور دوسری طرف آپ یہ جھوٹی روایت بیان کرتے ہیں کہ روز آنا ایک بڑھیا کورا کرکر پورے جسم پر پھیکتی تھی سائے تو جانے دیجئے ایک طرف آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ سائے نہیں رکھا گیا تاکہ سائے پہ کوئی پاؤ نہ رکھ سکے اور دوسری طرف یہ جھوٹی روایت بیان کرتے ہیں آپ کہ نبی کے جسمیں مبارک پر کورا کرکٹ ایک بڑھیا پھیکتی تھی استغفراللہ کیا کر رہے تھے صحابہ اکرام روز کا معاملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صفائی شترائی کی تعلیم دیئے نظافت کی تعلیم دیئے کیا یہ توقع کیا سکتی ہے امام الانبیاء سے کہ ایک مرتبہ کہیں کسی نے کورا پھیک دیا دوبارہ اس طرح سے گزریں گے یا اس پہ کوئی کربائن نہیں ہوگی اور مدینہ میں مدینہ کی بات تو اس طرح سے جو ہے بہت ہی بیکار جو ہے واقعہ چاہے آپ یہ مدینہ کا واقعہ بیان کریں چاہے مکہ کا واقعہ بیان کریں کہیں کبھی لیکن یہ ثابت نہیں اور حیرت کی بات ہے کہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ایک شخص ویڈیو کیمرہ لے جا کے پتہ نہیں کس گلی میں کھڑا ہوگے کہتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو بڑھیا کورا پھیکتی تھی استغفراللہ بے سرپیر کی بات تو کیمرہ لے کے پہنچ گیا گلی میں پتہ نہیں کس گلی میں اور کہتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اور بڑھیا کورا کر کر کچھ عقل استعمال کرو یا کیا یہ ممکن ہے آپ سوچو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک کوئی بڑھیا ڈیلی جو ہے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے بیٹے کہ روزانہ اللہ علیہ وسلم ایسے گزرتے ہیں اور کیا آپ سوچیں کیا ہمارے نبی اسلام اس راستے سے روزانہ گزرتے تھے یعنی کون سا کام تھا کہ روزانہ وہاں سے گزر ہوتا تھا کیا کام تھا اور وہ بڑھیا سارا کام دندہ چھوڑ کے کوڑا اکٹھا کر کے بیٹی رہتی تھی کیا اللہ علیہ وسلم کوئی ملوک ایک خاص وقت تھا اسی ٹائم جاتے تھے اللہ علیہ وسلم اس سے آگے پہلے نہیں جاتے اور یہ بڑھیا وہاں بیٹی رہتی تھی کوڑا کرکڑ لے کے کیا بھی آئیں گے میں اوپر ٹھیک ہوں گی استاختہ اللہ اور اللہ علیہ وسلم ہاں گزرتے تھے اور روزانہ اگر آپ گزرتے تھے تو اللہ علیہ وسلم کو پتا چل جاتا کوئی کوڑا کرکڑ فیکتے ہیں تو اللہ کی نبی ہڑ جاتے کنہرے ہو جاتے نہیں جاتے کوئی مسئلہ کوئی بات چیت کرتے لیکن یہ کہ روزانہ کوڑا کرکڑ کوئی گھڑ کا کوڑا کرکڑ اور سر پہ گرنے جہنے جا رہے تو یہ جھوڑی روایت ہے اور یہ اس طرح کی روایات پیش کر کے اپنے آپ کو محبے رسول کہتے ہیں آشکے رسول کہتے ہیں یہاں اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہوتی کہ جو نبی تحارت کی صفائی سترائی کا حکم دیکھے گئے نظافت کا حکم دیکھے گئے ہماری حدیث کی کتابیں شروع ہوتی ہیں کتاب تحارہ سے جو نبی یہ سکھا کے گئے آپ کہتے ہو کہ روزانہ کوڑا کرکڑ پھیکا جاتا ہے یہاں توہین نہیں ہوتی ہے اور سائے پر کہتے ہو کہ کسی نے قدم رکھ دیا تو توہین ہو جائے گی حالانکہ وہ ممکن بھی نہیں ہے تو یہ عجیب و غریب خیالات ہیں ان کے عجیب و غریب اعتقاد ان کے تو برحال یہ جس نے یہ روایت بنائی ہے نا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سائے نہیں تھا تاکہ کوئی آدمی اس پر قدم نہ رہ سکے وہ بے کوئی آدمی تھا اسے نہیں پتا کی سائے پر قدم رکھنا یہ ممکن ہی نہیں آگے بڑھتے ہیں امام زرقانی نے جو ہے شرع زرقانی میں ایک اور روایت نکل کی ہے جل پانس فہ پانسو پچیس پہ اس میں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں قالہ ابن سبا اب پتہ نہیں کیا نا ہے ابن سبا کیا ہے وہ کی کانا صلی اللہ علیہ وسلم نورا فکانا ایدہ ماشا فی شمس اوی القمر لا یزر لہو زلن لئن نورا لا زل لہو دیکھیں کیا ہے اچھا یہ ساتھ سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ابن سبا یہ کون ہے شخص اس کا کچھ ہتا پتہ نہیں ہے پتہ نہیں مطلب ہے اس کی سقاحت کے بارے میں اور اس کی صداقت کے بارے میں اس کی دیانتداری کے بارے میں کچھ بھی کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا اس کی بتائی ہوئی یہ روایت ہم اس کو کیسے مان لیں اس کا بھی کچھ نہیں ملتا نہ اس کی کوئی سند ہے یہ بے سند روایت ہے اس کا کوئی سرپیر نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کوئی سند اس کی کوئی سند بیان نہیں کیا ایسے اس نے کہہ دیا ایک اپنی سمجھو رائے کے طور پر پیش کر دی یا کہہ سکتے ہیں کہ جو روایت ہے نوائدر الاصول میں یا اوپر کی جو روایتیں میں نے بھی پڑھی ہیں انہی میں سے کسی کو اس نے دلیل بنا کے اسی بات کہہ دیا لیکن برحال چونکہ یہ بے سند روایت ہے بے سند بات ہے اس کا کوئی سرپیر نہیں ہے اس لئے اس کی بھی کوئی جو ہے بنیاد نہیں ہے اور اس میں توجیہ دیکھیں آپ یہ بھی کسی بے قف کی بات ہے کیا کہہ رہا ہے بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کے تھے یعنی وجہ بھی اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نور تھے نور کے تھے اس لئے سائے نہیں تھا تو یہ بات ہی غلط ہے کیوں اس لئے غلط ہے بھائی کیونکہ نوری مخلوق ہونے کا یہ مطلب کہاں سے نکل گیا کہ سائے نہیں ہوگا آپ دیکھیں فرشتے نوری مخلوق ہیں نور سے ان کی تخلیق ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کا سائے ہوتا تھا چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث امبر چار ہزار اسی جابر من عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لما قتلہ ابی جعل تو اب کی کہ جب میرے والد شہید ہو گئے تو میں رونے لگا اور آپ آپ کے چہرے سے میں نے وہ آپ کی آپ کا جو آپ کا جو جسد تھا آپ کا جو جنازہ تھا وہاں سے اپنے کپڑا ہٹایا تو اللہ کے نبی صاحب کے ساتھ ہی یعنی صحابہ مجھ کو منع کرنے لگے وہ اصل میں ان کا مسئلہ بھی ہوا تھا ان کے والد شہید ہو گئے تھے اور پھر ان کا مسئلہ کیا گیا تھا وہ دیکھنے لائق معاملہ نہیں تھا اس لئے صاحب اکرام منع کر رہی تھی کہ آپ ان کو مت دیکھو لیکن وہ کپڑا ہٹا ہے اور اس کے بعد میں ان کی جو بہن تھی جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بعض روایت میں آتا ہے وہ رونے لگیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہا کی لا تبقیحی نا روئیں وما زالت الملائکتو تضلوہ بے اجنی ہتیہ حتر فیا ما زالت الملائکتو تضلوہ کی فرشتوں کی جماعت فرشتے ان کو اپنے پر میں پر سے سایہ دے رہتے جب تک انہوں نے ان کو ٹھانے لیا یعنی فرشتوں نے سایہ کر رکھا تھا اپنے پروں سے فرشتوں کے پروں کا سایہ تھا آپ دیکھیں یہ فرشتے تو نور کی مخلوق ہیں نا تو ان کا تو سایہ ہے صحیح بخاری کی روایت ہے پھر اس بندے نے جو روایت گڑھی ہے نا بنائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا کیونکہ آپ نور کے تھے پہلی بات تو یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ آپ نور کے تھے قرآن میں حدیث میں صاحب طور سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ علیہ سے پروگرام رکھیں گے اللہ ہمارا موضوع ہوگا لیکن پہلی بات یہ عقیدہ ہی سہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور سے تھی نوری مخلوق ہے دوسری بات ہی اگر ایسا ہوتا بھی تو اس کا یہ مطلب کہا ہے کہ سایہ نہیں فرشتے نوری مخلوق ہیں لیکن ان کا سایہ نہیں آگے بڑھتے ہیں ایک اور چیز ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ نوری مخلوق ہیں اس لئے سایہ نہیں بھائی دیکھئے اگر نوری مخلوق کا سایہ نہ بھی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہنتے تھے جب خلوق acceleration جس نورانی ہو کچھ بھی ہو چلی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے وہی بھائی سے نورانی نہیں ہے لہ مسماظر کا سیہت۔ تو اس کا تو سائے ہونا چاہیے اس لئے یہ جو ہے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ بنیاد بنانا کی چونکہ آپ نوری تھے اس لئے سائے نہیں تھے یہ غلط بات ہے برحال یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ کچھ روایات ہیں جن میں سے کوئی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے بلکہ کسی روایت کی کوئی سندی نہیں ہے سوائے ایک روایت کے جسے امام سویتی رحملہ نے ذکر کیا اس کی صرف سند ہے اور وہ بھی عدوری زندہ اس میں بھی کذاب رہ گیا باقی ساری باتیں بے سرپیر کی ہے کہیں اس کا کوئی نام نشان نہیں ہے اس کے باوجود بھی ایسی چیزوں پر یہ لوگ عقیدہ بنا کے رکھے ہیں اور اس کے تعلق سے نہ صرف عقیدہ بنا کے رکھے ہیں بلکہ مخالفین جو اس کو نہیں مانتے ان بے سرپیر کی روایتوں کو نہیں مانتے ان پر تانوں تشنی کرتے ہیں حتیٰ کہ انہیں گستاخ رسول تک قرار دیتے ہیں تو یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا خلاص ہے یہ کہ پہلی بات میں تلخیص کر دیتا ہوں اپنی بات کی سب سے پہلی بات کی سایہ ہونا یہ فی نفس سے ہی کوئی مطلب غلق کوئی ایسی بری بات نہیں ہے سایہ ماننا کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے سائے عرش کے سائے کی نسبت اپنی طرف کیا اگر یہ کوئی بری چیز ہوتی تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اللہ کی طرف نسبت شرف بتانے کی ہوتی ہے جیسے مزید کی نسبت بیت اللہ خالص صیف اللہ بلکہ محرم کے مہینے کی نسبت محرم شہر اللہ تو جب اللہ کی طرف کسی چیز کی نسبت ہوتی ہے تو اس چیز وہ چیز غلط نہیں ہوتی ہے اس کے شرف کو بتانے کے لیے عرش کے سائے کے شرف کو بتانے کے لیے اللہ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے تو سایہ ہونا یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے پہلی چیز دوسری بات یہ کہ تین روایتیں میں نے آپ کے ساتھ پیش کی ہیں سہی حدیث ہیں اور حدیث کی معروف قطب میں ہے مصنط احمد میں ہے اسی طرح سے صحیح ابن خزیمہ بھی ہے کہ امام ابن خزیمہ رحملہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس روایت کو صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے مصنط احمد کی روایت ہے طبقات ابن ساتھ کی روایت ہے جن میں صحیح سنت سے سائے کا ثبوت ہے تیسرے نمبر میں نے آپ کے سامنے وضاحت کیا کہ ہمارے مخالفین جو روایتیں پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک روایت بھی صحیح نہیں بلکہ ان میں سے کسی ایک روایت کی سند تک موجود نہیں کسی بھی روایت کی سند موجود نہیں ہے امام سویدی رحملہ نے جو نکل کیا بس اسی کی سند ہے وہ بھی ادھوری وہ بھی قذاب رابی اس میں بیٹھا ہوا ہے تو کوئی اس کے علاوہ کوئی سند نہیں اس کے علاوہ یہ جو اقلی دلیلیں ہیں جو پیش کرتے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں تو یہ چند باتیں تھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم تلا